اسلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کیسے ہیں جی آپ سب مید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور آج کل عید کی تیاریاں جو ہے وہ ضرور شرور سے جاری ہوں گی آپ کے گھر میں عید کے جانور بھی لیے جا چکے ہوں گے رونک لگی ہوگی ان کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کی جو قربانی ہے اس کو قبول فرمائے آمین اور جو لوگ حج پر گئے ہیں اللہ میاں ان کا حج بھی قبول فرمائے اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سادت جو ہے نصیب فرمائے زندگی میں ایک دفعہ یہ موقع سب کو اپنے گھر کی جو ہے زیارت کرنے کا موقع فرمائے آمین سم آمین تو چلیے جی ولوگ کا آغاز کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جو میرا پریویس ولوگ ہے یہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے اسی رات جو ہے میں نے یہ دو گھنٹے لگا کے یہ تو اسٹیچنگ کی تھی تو ویڈیو کے ساتھ میں یہ شیئر نہیں کر سکی تو میں نے کہا چلے اس کے ساتھ ہی کر دیتے ہیں تو سارے کاموں سے فارغ ہو کہ میں نے رات کو پھر یہ جو ہے میری بھتی جی کی بیٹی ہے پانچ سال کی یہ میں نے اس کی شرٹ جو ہے اس کو سٹیچ کیا تھا اس کی کٹنگ کا رہی ہوں ابھی جو کپڑے میں نے اپنے بچوں کے سلائی کیے ہیں ان میں سے پیسیز جو بچتے گئے تھے ساتھ ساتھ میں ان کو بھی سٹیچ کرتی رہی ابھی یہ جس کا سائز لے رہی ہوں یہ میری چھوٹی بیٹی کی شرٹ ہے میں کٹنگ کر رہی ہوں وہ میری بڑی بیٹی کا ایک ہی شرٹ میں سے بچا ہوا پیس ہے تو اس کے ساتھ میں نے اس کی یہ جو ہے ایک شرٹ بنا لی تھی تو اس طرح میرا سلائی کا کام جو ہے نا آج کل کافی زیادہ ہوا ہے کافی سٹیچنگ میں نے کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کروں گی اور میرے بچوں کے جو کپڑوں میں سے پیس بچے تھے ان سے جو میں نے چھوٹے کپڑے بنائے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے ان کے لیزائن بنائے ہیں اور صبح کے ٹائم میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور رات کو میں جو ہے سٹیچنگ کر لیتی ہوں باقی دن کا جو کام ہے جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پھر گھر کے ساہر دوسرے کام بھی جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں جیسے آج کال آپ نے دیکھا ہے میرے ویلوگز میں کہ میں نے گھر کی کلیننگ بھی کی تھی ان دنوں میں تو یہ اس طرح پر یہ ہوتا ہے کہ کام آج کال جو ہے نا کافی بڑھ گیا ہوا ہے پہلے تو مجھ سے اتنا صحیح لگا نہیں لیکن بعد میں تھوڑی سی پریکٹس کے بعد بہت اچھا گھوٹا جو ہے نا وہ اس پہ لگ گیا اور یہ بڑی ہی پیاری شرٹ تیار ہوئی تھی تو انشاءاللہ تعالی میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری جو جتنے بھی میں نے یہ بنائی ہیں میں آپ کو ساتھ ایک ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح میں نے سٹیچنگ کا کام جو ہے نا وہ کیا ہے اور بہت پیارے کپرے جو ہے نا وہ بن گئے تھے تو میں نے کپرے سٹارٹ کرنے شروع کر دیئے لیکن لائٹ چلی گئے اور یہ میرا کام رہ گیا تو پھر مجھے دوسرا کام کرنا پڑا کیونکہ فارغ تو ہم سے بیٹھا نہیں جاتا اور میرے ابو جی بھی کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے نا چینی گوم ہے ان سے نا آرام سے نہیں بیٹھا جاتا اس کا اندازہ آپ کو آگے ویڈیو میں جا کے بھی پتا چل جائے گا کہ ہم سب جو ہیں وہ کتنا بیزی رہتے ہیں تو بہرحال یہ کپرے ان کا کام بیچ میں رہ گیا لائٹ چلی گئی اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ چلے جی واشروم رہ گیا ہے باقی گھر کی تو کلیننگ ہو گئی ہے تو چلے میں آج جو ہے نا وہ واشروم کی کلیننگ شروع کر دیتی ہیں تو عید سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ بھی کام ہتم ہو جائے تو یہ دیکھیں جی ابھی یہ صرف تو پٹا ہی ہوا تھا تو لائٹ چلی گئی تو واشروم کی کلیننگ سے پہلے میں نے کہا چلے بچوں کو آج آلو والے پراتھے بنا کے دیتی ہوں تو یہ میں آلو کاٹ رہی ہوں کہ اُبلنے کے لیے رکھ دوں گی تو واشروم کی کلیننگ تک یہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ان کو پراتھے بنا دوں گی لیکن یہ پراتھے بھی نہ بن سکے دیر ہو گئی تھی اور گیسٹ آ گئے تھے تو پھر مجھے جو ہے نا وہ کچھ چیج کرنا پڑا پھر میں نے ان کے جو ہیں وہ کٹلیس بنا لیے تھے اور ناشتہ جو ہے نا وہ پھر ہمارا بزار سے آ گیا تھا اور یہ دیکھیں یہ ہے سکوچ برائٹ جس سے میں نے کلچیرز جو ہیں یہ دو ہی تھی تو یہ میں نے رکھ دیا تھا کچن میں استعمال نہیں کیا اسی سے میں اب یہ جو بکٹ ہے اور یہ جو سٹول ہے اور یہ سارے جو والس ہیں ٹائلز ہیں ان کو میں کر دیگی ساپ تو یہ ہے میرا سمبل سا سانسا میٹھڑ باتھروم کو ساپ کرنے کا پاکٹ آلیٹس کے لیے تو ہارپک اور فلور کے لیے ہارپک جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہی ہیں لیکن یہ بکٹ اور یہ جو سٹول ہے مگ وغیرہ ہے اس کے ساتھ میں سکوچ برائٹ کے ساتھ کروں گی اس کے ساتھ پہلے کیونکہ یہ ساف ہے ابھی پہلے سکوچ بکٹ کریں گے اس کے بعد والس اور کموڑ وغیرہ کر کے پھر اس کو ہم ڈسکارٹ کریں گے تو چلیں میں آپ کو یہ ساف کر کے دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اس کو کرتی ہوں ساف بکٹ دھونے سے پہلے میں یہ جو کموڑ ہیں پہ ہارپی ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ اپنے کام کر لے اور یہ لگا رہے گا تو ذرا اچھا ساف ہو جائے گا بچے ہوئے سابن اس کوچ برائٹ کے ساتھ بکٹ بہت اچھی ساف ہو جاتی ہے یہ دیکھیں ساف ستری چمکدار ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ جو مگ ہے اس کو بھی دھو لیا تھا اور کافی چیزوں کو دھونے کے لیے ان کی کلیننگ کے لیے یہ سکوچ برائٹ اور جو سابن کے بچے ہوئے پیس ہیں میں ان کو استعمال کرتی ہوں یہ دیکھیں جی سٹول بھی کیسا ساف سترا ہو گیا ہے یہ دیکھیں ان کو میں نے پھر یہ سائیڈ پر رہ دیا یہ ساری چیزیں جو ہیں نہ وہ ساف ستری ہو گئی ہیں اس کے بعد جو واشروم کی جتنی بھی ٹیپس تھیں ان سب کو میں نے کلین کیا اسی سکوچ برائٹ کے ساتھ اور اسی سوپ کے ساتھ سوپ اور سکوچ برائٹ کے ساتھ ہی میں نے سارا جو واشروم ہے اس کو کلین کیا تھا سوائے کموڈ کے تو یہ سارے جو ہیں وہ ساف سترے ہو گئے تھے بلکل ساف ہو جاتے ہیں کوئی اس کے لیے مجھے ہارڈ کیمیکلز کی ضرورت نہیں پیش آتی اسی طرح میں ان کو ساف کرتی رہتی ہوں ریگولر تو یہ نہیں کی رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور یہ دیکھیں یہ جو ٹائلز ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی میں کلین کر رہی ہوں اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ نیچے یہ پیلا پیلا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ شاور والا ایڈیا ہے تو یہاں پہ جو چاند ٹائلز ہیں یہ یلو ہو جاتی ہیں باقی ٹائلز جو ہیں وہ ساف ستری ہی رہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ دیکھیں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ کتنا ساف سترا ہو گیا ہے یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے ٹائلز بھی ساف ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں پانی اس کے اوپر ڈالا ہے تو یہ ٹائلز جو ہیں ساف ہو گئی ہیں اسی کے ساتھ ہی میں نے جو فلش ٹینکیز تھی ان کو بھی ساف سترا کر دیا یہ ساتھ میں جو زنگ لگ جاتا ہے پانی نکلتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی اچھی اس کی سپائی ہو جاتی ہے تو یہ بھی ساف سترا ہو گیا تھا یہ جو ہمارے واش روم کا دروازہ ہے اس کے ادھر جو اندر والی سائیڈ ہے اس پہ فائبر گلاس کا یہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی یہ نیچے سے ہو جاتا ہے گندہ تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا ساف کر لیا تھا جب واش روم کی کلیننگ کرنی ہے تو پھر ہر چیز کا جو ہے وہ حیال تو رکھنا پڑتا ہے فلور کی کلیننگ کے لیے جو ہارپک ریڈ ہے وہ بہترین چیز ہے اس کا استعمال ضرور کریں یہ فلور کو بہت اچھا ساف سترہ کر دیتا ہے بلکل نئے جیسے ایسے لگتا ہے جیسے بلکل بلکل نیا ہو گیا ہے ٹائلز یا ماربز جو بھی آپ کی لگیں ہی ہیں اس کے ریگولر استعمال سے واش روم جو ہے وہ بہت ساف رہتا ہے اور ہارپک جو ہے وہ کموڈ کی سپائی کے لیے تو بہترین ہے ہی تو پھر میں نے چونکہ پہلے لگا دیا ہوا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کموڈ جو ہے بہت اچھے ساف سترے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر سے ہر طرح کا نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے اور ساف سترہ ہو جاتا ہے یہ سارا کرنے کے بعد میں نے اس کے لئے یہ کچھ ہی طرح سے دھو لیا ساف کر لیا اور وائپر لگا دیا تھا تو یہ سارا ساف ہو گیا تھا واش روم کی سپائی میں ہر چیز کا حیاء رکھنا پڑتا ہے جو وہاں پہ وائپر ہے اس کو بھی میں دھوتی ہوں اس کو بھی ساف کرتی ہوں کبھی اگنو نہیں کیا کیونکہ اس کا ربر بھی اور ہیڈل بھی گندے ہو جاتے ہیں اور جو کلیننگ والی چیزیں ہم بات روم میں یوز کرتے ہیں ان کی صفائی بھی جو ہے وہ ضروری ہے باقی دوسری چیزوں کی طرح تو یہ دیکھیں جی اس کو بھی میں نے دھو لیا ہے اور یہ بھی ساف ہو گیا ہے اس کے بعد بھی جو ہے میں نے فلور پہ پہلے وہ لگایا ہوا تھا ہارپک تو اس کی وجہ سے فلور بہت ساف ہو گیا اس کے بعد سارے بات روم میں میں نے وائپر لگا دیا اور یہ کام ہتم ہو گیا اب یہ رہ گیا تھا کارنر میں لگا ہوا سٹینڈ جس پہ یہ شیمپو ویرا پڑے ہوئے تھے اس کو بھی میں نے اچھی طرح سے ساف کر دیا تھا اس پہ شیشہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی اچھی طرح سے میں نے ساف کر کے ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر جو ہے سیٹ کر کے تو رکھتیں اس طرح ہمارا واش روم جو ہے وہ تو ہو گیا ساف اب آگئی ہے باری اس کی اب بات روم میں یہ ہے کہ ساری کلیننگ تو ہو گئی ہے تھوڑی سی خوشبو کا بھی احتمام ہو جائے تو یہ جو ہے ایک پریشنر کیکس ملتے ہیں یہ میں لے کے آئی تھی تو اس کو میں نے کھول کے تو اسی کی ہی پیکنگ میں میں نے ڈال کے تو رکھ دیا تھا اس میں سراغ بنے ہوتے ہیں تو اس طرح اس کی خوشبو آتی ہے تو بات مجھے اونا وہ مہت جاتا ہے اس کے وہ ایسے ہینگنگز بھی ملتی ہیں لیکن اس وقت میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا جب یہ ہتم ہوتا ہے تو دوسرا استعمال کر لیتے ہیں اس کو پھینک دیتے ہیں اور یہ کموڈ میں لگانے کے لیے یہ ہے اس کو میں نے اس کے اندر لگا دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ فلش سے یہ جو ہے یہ نکل آتا ہے اور یہ فلش جو ہے کموڈ جو ہے ہمارا ساف سترہ ہو جاتا ہے جرا سیم سے پاک ہو جاتا ہے اور وہ خوشبو بھی واشروم میں آتی ہے تو یہ سارا کام میں نے شاور لینے کے بعد کیا اتنی میری طبیعت ہوگی تھی تصمینا اتنا زیادہ آ گیا تھا واشروم کی کلینی کے دوران کے پاک کی جو کام ہے وہ میں نے شاور لینے کے بعد پھر کیا اب یہ دیکھیں جی باتروم کی لوگ یہ دیکھیں جی کیسے چمکدار ہو گئی ہیں یہ جو نشان ہے یہ چٹہنی کا ہے دروازے کی اور یہ دیکھیں ساف ستھی ٹائلز ہو گئی ہیں کتنی ادھر سے پیلی تھی اب بالکل وائٹ ہو گئی ہیں اور یہ دیکھیں ٹائپس بھی جو ہیں چمک رہی ہیں والز جو ہیں ٹینکی ہر چیز جو ہے وہ ساف ستھی ہو گئی ہے کوئی داگ نہیں ہے کسی جگہ پہ فلور بھی بہترین ساف ہو گیا تھا کمور کی باہر سے اوپر سے ہر طرف سے میں نے جو ہے وہ سکوچ برز سے صفائی کر کے اس کو پھر میں نے پھینک دیا تھا یہ دیکھیں جی یہ میرا چھوٹا سا واشروم ہے بہت چھوٹا سا ہے تو اس میں ہی یہ میں نے یہ دیکھیں جی سارا بلکل ساف سترا ہو گیا ہے ہر طرح سے ٹائم تھوڑا لگ جاتا ہے اور گرمی تھی بہت زیادہ پسینہ بہت زیادہ آیا تھا لیکن یہ کہ شکر الحمدللہ کام ہو گیا گھر کی کلیننگ کا کام جو ہے نئیس سے پہلے حتم ہو گیا یہ دیکھیں بکٹ بھی ساری ساف ستری ہے دروازہ بھی ہر چیز جو ہے وہ بلکل ساف سترا ہو گیا ہے یہ دیکھیں فلور بھی کیسا چمک رہا ہے بلکل ساف ہے تو یہ ہے جی میرا چھوٹا سا واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹا سا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس کی سیٹنگ ہے اس طرح آپ کو بہت بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس طرح ہے بنا ہوا تو یہ جی آگے تھے گیسٹ گجرا سے امی آئی تھی میری بھتیجی اور بھتیجہ آئے تھے تو یہ جو ہے ناشتے کا ٹائم تھا میرے بچوں کے ناشتے کا ٹائم تھا تو وہ ناشتہ کر رہے تھے اور یہ جی فین ہے یہ خراب ہو گیا ہوا تھا تو یہ میرے بھائی نے ٹھیک کر کے دیا ہے تو وہ میں لگا کے تو یہ علو کے کٹلس بنا رہی تھی جن کو میں نے صبح پراتھے بنانے تھے تو یہ ادھر میں کاری ہی ہوں آئیل کی اچار کی تبدیلی یہ جو اس کو میں چھوٹے کنٹینر میں ڈار رہی ہوں یہ پرانا چار ہے تو اس کو چھوٹی بکٹ میں ڈار رہی ہوں اور اس میں میں جو لسورے کا اچار بنایا تھا وہ میں اس میں ڈال لوں گی کیونکہ پھر آگے میں نے جو ہے وہ اچار ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں جی جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم سے تو آرام سے بیٹھا نہیں جاتا ہم اس ہاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ میری امی جی ہیں جو کہ پنکھا صاحب کر رہی ہیں یہ بیو نہیں آرام سے بیٹھنی حالانکہ کرنے والے سارے کام جو ہے نہ کرتی رہتی ہیں شروع سے کام کرنے کی عادت ہے تو ان سے بیٹھا نہیں جاتا تو دھیان لگی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی جو ہے نہ وہ انہوں نے پکی ہوتی ہے اور وہ کرتی رہتی ہیں نیٹنگ کا کام تو یہ بہت زیادہ کرتی ہیں لیکن اس طرح کے کام بھی جو ہے نہ وہ بیٹھے بیٹھے کر دیتی ہیں اور یہ میں نے امی کی پسند پر چکن اور کریلے بنائے میں نے ان سے پوچھا کیا بناوں بھینیاں بناوں ٹینڈے بناوں کریلے بناوں تو امی جی کا دل تھا کریلوں پہ تو میں نے کہا چلے میں کریلے بنا دیتی ہوں وہ کارٹ بھی رہی تھی تو ان کو بہت زیادہ پسند آئے تھے کیونکہ ان کو بہت پسند ہے اور یہ ادھر میں بنا رہی ہوں دیسی گھی تھوڑا سا مکھا نکالا تھا پراتھوں پہ لگانے کے لیے تو دوپیار کا کھانا کھایا ایک رات رہے تھے اور پھر چلے گئے تھے تو اسی کے ساتھ ہی میرا جو بلوگ ہے وہ ہتم ہوتا ہے ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نے بلوگ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ